ملتان میں سیبریج کا نظام ہوگا بہتر حکومت پنجاب نے کمیسٹر کو سیبریج سسٹم اپگریڈ کرنے کے لیے ٹیکننگل فلین بنانے کا ٹاسپ سوم دیا کمیسٹر افتخار سہو نے باسا کو بوسیدہ سیبریج سسٹم کی سربے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا کمیسٹر ملتان کا کہنا ہے کہ بوسیدہ سیبریج سسٹم شہر کا سب سے سنگین مسئلہ ہے ڈی جی خان میں بھی سیبریج کے مسائل ختم کرنے کی تیار یہاں چیف انجینئر پبلک ہیلس ساؤت پنجاب شاہد ازھرس میں تباسا گر ڈائریکٹر اور ماہرین کی ڈی جی خان آمد شہر کو تین سیکٹرز میں تقسیم کر کے سیبریج کے مسائل حل کیے جائیں گے ملتان شہر کی گلیاں اور سڑکیں رات بھر رہیں گی روشن گلیوں سڑکوں فلائی آورز پر کوئی لائٹ بند نہیں ہوگی اولیاء اکران کی دھرتی کو روشنوں کا شہر بنانے کے انلے اقدامات کا آغاز کمیشنر ملتان افتکار سہو کے شہر کو تاریخی سے نکالنے کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی ہنگام اقدامات کرنے کا حکم جانور شہر میں گندگی کا باعث پہلے وارننگ بھی اب کارروائی کا آغاز کمیشنر افتکار سہو کی ہدایت پر بھانوں کے خلاف میوسپل کارپریشن سرگرم پرانا شدعباد روڈ، نیاز ٹاؤن، اسلامنگر اور مختار ٹاؤن میں کارروائی دس سبانوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کروا دی گئیں جنوبی پنزاب میں قاتل مچھر کے وار نشتر اسپتال ملتان میں پانچ بہاول وکٹوریا اور ٹی ایچ کیو لودرا میں چار چار مریض ڈینگی وائرس میں مبتلا بہاول پر میں ڈینگی سے متاثرات کی تعداد چونتی سک پہنچ گئی کانیبال کے نواہی گھاؤں سے تعلو رکھنے والے تین بھائیوں میں بھی ڈینگی وائرس کی تصدیق سیبل اسپتال بہاول پر میں ایک مصطبہ مریض ڈینگی وارڈ میں داخل ایڈیشنل ڈیپیڈی کمیشنر ریبی نیو ملتان آغازہیر آباس ڈینگی کے خلاف ان ایکشن اجلاس میں ڈینگی لاروہ ملنے کی صورت دوسرے نوٹس پر ادارے کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ادارے کے مالک اکلام مقدمہ درج کرنے اور بیلڈنگ سیل کرنے کی ہدایت ادھر بھاول پر میں ڈی سی کا کبھار کھانو اور پرانے ٹائروں کی دکھانوں کے انسپیکشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم جبکہ بورے والا میں محکمہ سید کی ڈینگی کے خلاف آگاہی مہم جاری آخر کار نشتر اسپتال ملتان کے مریضوں کی سنی گئی دو ماہ سے زائد خراب رہنے والی ایمار آئی مشین فعال نشتر اسپتال انتظامی نے دوسری ایمار آئی مشین کی بھی نومبر تک تنصیب کی خوشخبری سنا دی مریضوں کے پاس باوسر ہونے کے باوجود عدویات فراہم نہیں کی جھو رہی ہیں پنجاب بھر میں ریجسٹرڈ کینسر کے مریضوں کی عدویات کی قلت کا معاملہ حکومت پنجاب کا متعلقہ کمپنی کی طرف سے عدویات فراہم نہ کرنے پر نوٹس ریجسٹرڈ مریضوں کو کینسر کی عدویات فراہم کرنے کی ہدایات مہابلپور چیمبر آف کومرس کی تاریخ کے پہلے انتخابات آج ہوں گے ایگزیکٹیو اور کارپوریٹ کلاس کی تیرہ نشستوں پر بوٹنگ ہوگی چہدری عبدالجبار گروپ اور فاؤنڈر گروپ کے امیدبار آمنے سامنے ہوں گے 23 سنبر کو صدر اور نائب صدر کے الیکشن ہوں گے تمام جیتنے والے امیدبار 27 سنبر کو اپنے عہدے کا حل پھٹائیں گے چیز جسریس آصف سعید خوصہ کی ذریعہ سدارہ جڑیشل کمیشن کا اجلاس ملتان سے تعلق رکھنے والے جسریس امین الدین کان کو سپنیم کورٹ کا جج بنانے کے سفارش جسریس امین الدین لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی سینئرٹی لسٹ میں پانچویں نمبر پر موجود پانچویں اور آٹمیں جماعت کے پیک امتحانات جزوی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ میک میں سکول ایڈوکیشن کا دوستی نظام متعارف کروایا جائے گا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن ہر سال منتخب سکولوں کے طالبہ کے اسیسمنٹ ٹیسٹ لے گا امتحانات کلیر کرنے والوں کو سرٹیف کیٹ جاری کیا جائیں گے رہیم گیار خان میں پولیس حراست میں سلاح الدین کی ہلاکت کا معاملہ قبر کشائی کے لیے تین رکھیں سٹرائنگ میڈیکل بورڈ تشکیل میڈیکل بورڈ کے چیئر میں سرجن میڈیکل لیگل ڈاکٹر علی ہوں گے میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر تاہر خلیل اور ڈاکٹر فرح سلطانہ بھی شامن ہلاکہ میجسٹریٹ کے حکم پر آج قبر کشائی ہوگی بی پیو آمیر تیمور، ایس پی انویسٹیگیشن شلیم نیازی اور دگر کے شرکت آر پیو کی گھر سے غائب ہونے والے بچوں کی درخواست پر فوری کا روائی کرنے کی ہدایت ملتان شہر کا بلند و تاریخ کی مقام دم دمائن تیزامیہ کی غفلت کی نظر دم دمائن کی مارت خستہ حال فرچ جگہ جگہ سے ٹوٹ پور کا شکار نیواروں کا رنگ اور روگن خراب سیاحتی مقام کی حالت ازار پر شہری پی ایف سوس کرنے لگے نوینل انفرمیشن آفیسر ایرم سلیم کا کہنا ہے کہ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جلد دم دمائن سمیت دیگر تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا جا رہا ہے کمیٹیز بن گئی ہیں دم دمائن اس کے اندر حالت وہ دیفنیٹی سی بات خراب ہے اور اس کو صحیح کرنے کے بارے میں ہی پلان جو ہے وہ پندرہ بیز دن پلے ڈیوائیس کیا گیا تھا بچے تفریح کیسے کریں جھولے تو سب ٹوڑ گئے بن کاسم پارک ملتان میں غیر فعال جھولوں کا سکرائب تاہا موجود ادر بھاولپور چڑیا گھر کے بند جھولے بھی چارہ ماہ بھی بات فنکسنل نہ ہو سکے انتدامیہ اٹھے کے داروں کے درمیان معاملات جھوکے تون ویڈیا گھر آنے والے بچے بند جھولوں کو دیکھ کر اداس ملسپل کورپوریشن ٹیم کی والچوکنگ کے خلاف کارروائی متعدد بینرز، پاسٹر، قبضے میں لے لیے کمیشن ملتان نے افتخار سہو کی ہدایت پر کارروائی کے دوران پرانا شعبہ روڈ والچوکنگ سے کلیر کر لیا گیا میک میں وائلڈ لائف ملتان کی بڈیر کے گیر کانونی شکار کے خلاف کارروائی شجاہ آباد اور جلالپور میں آپریشن پانچ شکار گرفتار ایک کے خلاف ایف آئی آر درج، دگر کو چھتیسزار روپے جرمانا میڈیکل ٹیچنگ، انسٹیٹیوشنل آرڈیننس نامندور گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا پچیس تنبر کو پجاب سمبلی کی جانت سے لونگناچ سیلان وارٹ وارڈ مہم کا آگاس کر دیا کیا اگر کسی کے خلاف انتقامی کا روائی ہوئی تو اس اسپتال کی تمام تر سرویسیز موت تلکتی جوائیں گی جنرلز کے ایک پاس سیل کرنے پر سیل ٹیکس قتم حکومت نے جنرلز پر لگے ٹیکس کو مل مالکان کے اسی میں ڈال دیا بہاولپور کے مل مالکان کو نوڈیفکیشن چاہرے سونسا شریف میں ٹرولر کی موڈ سائیکل کو ٹک کر حادثے میں موڈ سائیکل سوار شام بہرڈ ٹرولر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا کیا ادھر میاں والی کے علاقے موساکیل میں ٹریک اور بس میں انتصادوں سات افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا کیا جنوبی پنزاب میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے پولیس کا آسان اقدام خواتین کے لیے وائلنس اگینسٹ ویمن سیٹر کا ہیں محل نفسیات کا تونڈ ڈاکٹر سائیونات ڈی پیو جمیل زفر کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد یا حراسہ کرنے کے واقعات پر فوری کا روائی کیجوائے ڈیپیڈی کمیشنر ملتان نے سرویس ڈیلیوری بہتر بنانے کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کر دی مام افسران ملازمین کو جلئی انتظامے کے دفاتر کا وقار بٹھانے کی ہدایے ادھر ڈیپیڈی کمیشنر رہیم ڈیار خان جمیل احمد جمیل کا کمپیٹر رائز ایرازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کاؤنٹرنز کا معاینہ کیا لوگوں سے سینٹر کے مسائل بارے پوچھا دیپیڈی کمیشنر میاں والی ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی ذریعہ ستارت مینسپل کمیٹے کی کارکرگی کا اچھا ازا اجلاس مشینری کی خریداری کے لیے پرچیزنگ کمیڈیاں تشکیل دینے کا فیصلہ ڈی سی کا کہنا ہے کہ صفائی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مشینری کی خریداری کے لیے مینسپل کمیٹیوں کو پانس کلوڑ کے فرنڈ سے جار ڈیپیڈی کمیشنر لیہ زیشان جاوید لاشاری کا تحصیل آفیس ریجسٹری برانس کا دورہ ڈی سی نے تحصیل در محبوب اقبال ہنجرا کی گیر حاضری پر وضاحت طلب کر لی ڈیپیڈی کمیشنر کی ایسی کاشیف عباد کو صفائی بہتر بنانے کی ہدای رہینگیار خان میں کسان بچاو تحریک کے وفت کی ڈیپیڈی کمیشنر جمیل احمد جمیل سے ملاقات وقت کی کرشنگ سیزن یکم نومبر سے شروع کرنے کے سفارش گنے کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ ڈیپیڈی کمیشنر دیراغازی خان وکاس رشید کی تحصیل تونسا میں کھلک چہری شیرمین پیل آر اے پنجاب احمد علی چریشر کی دیراغازی خان ارازی ریکارڈ سینٹر میں کھلک چہری ادھر آر پیو امران احمد کی جانب سے کھلک چہری کا انعکار جبکہ کہہ روڑ پکہ میں ڈیپیو ملک جمیل زفر نے سائلین کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانے کروائی کمیشنر دس سے ریاض ملک اور آر پیو ڈی جی خان امران احمد کا نشتر اسپطال کا دورہ لیہ پولیس کے مبینہ تشدو سے زخمین و جوان کی عادت کی مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرافتار کر لیا گیا لواحقین کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دیہان دیرہ غازی خان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کی پریس کانفرنس جاگ دیرہ جاگ مہم شروع کرنے کا علاہ کہتے ہیں آرٹیکل ایک چونچاس سن کے بجائے پنجاب میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے ملکان کی جلوں میں تعیونات اہلکاروں کی ترکھیاں ستر وارڈر کو ہیڈ وارڈر جبکہ ایک ہیڈ وارڈر کو چیف وارڈر بنا دیا گیا ڈی آئی جی جل خانہ جات ملک شوکت فروز کی ترکھی پانے والے اہلکاروں کو مبارک پا ملتان میں محکمہ آثار قدیمہ کے سبڈوینل آفیسر کو ترکھی دے دی گئی ایس ڈیو آرکیالوجی غلام محمد کو گریڈ سترہ سے اٹھارہ میں ترکھی دی گئی نوٹیفکیشن چاری ملتان میں چارڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو کا گرینڈ ریسکیو آپریشن بیس بکاری بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا لباہکین کی تلاش جاری میکمہ ازراد بھاولپور کے کپاس کی بمپر کروپ کے دعوے دھیر کپاس کی فصل پر سفید مکہ کا حملہ ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں متاسر کاشکار پریشان کیسے ہیں پیسٹی سائیڈ کمپنیز کی عدویات کے باعث فصلیں تباہ ہو گئیں بہاولپور کے چولیت سانی علاقوں میں ٹڈی دل کا مختلف ٹوبوں پر حملہ فیڈل پلانٹ پروٹیکشن اور چولیت سانس رکیتی داروں کی ٹیموں کا آپریشن متاسرہ علاقوں میں سپریٹ شاری کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی جنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں ملتان ڈیراغازی کان اور بھکر سمیت دیگر شہروں میں عبان کا یک جہتی کا اضحار لیف سران سیاسی اور سماجی شخصیہ سمیت طلبہ اور سبا سوسائٹی کی بھرپور شرک ہے اور ملتان میں نیجی میریج کلب میں محفلے ملاد کا انعکار ماروخ ناد خان شہباز کمر زیدین رسول پاکیشان میں اقیدت کے پھول نچھاور کیے سجادہ نشی درگاہ چاتر والے سرکار پیر سید علی حسین شاہ اور موسیمیگ نون کے راہنما جبرید حاشمی سمیت دیگر کی شرک ہے